بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ فرائی چکن تکہ کٹا سے بھی شیئر کرنے لگی ہوں جو دیکھنے میں بہت مزے کے لگ رہا ہے میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بھل آئکن کے بٹن کو پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے چہہاں بھی رہیں خوش رہیں بہت رہیں اللہ 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 آپ سب کو سارے آمین سو مامین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن فرائی دکھا اس کے لیے میں نے یہ ون کے چی چکن لے لیا اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہے اس کے اندر جو سپائسز میں نے ڈال لیا وہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں یہ میں نے فوڈ کلر لیا ہے پیسا ہوا میں نے دھنیا لے لیا ہے کشمیری لال میرش لے لیا ہے نمک دکھا مسالہ اور ہلی سب سے پہلے ہم لوگ نے اپنا پیارا سا باؤ لے لیا اور اس کے اندر ہم لوگ نے چار ٹیبل سپون جو ہے تہیں ایڈ کر لی ہے اور جتنے بھی سپائسز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام ہم اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم لوگ نے ون ٹیبل سپون جو ہے لسا ندر کا پیس ڈال دینا ہے چو ٹیبل سپون اس کے اندر اب ہم ونگر ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس ونگر نہیں ہے تو آپ لیمن چوز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اب بہت اچھی طرح سے ہم لوگ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آپ تمام فرنڈ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کم از کم تین سے چار منٹ ضرور دیکھا کریں آپ یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے جو ہمارا مسالہ ہے مکس ہو چکا ہے اب ہم لوگ نے یہ اپنے جو چیکن کے پیس ہے ان کو میں نے سب سائڈوں سے کٹ لگا لیے تھے تاکہ اس کے اندر کی جو مسالہ ہے بہت اچھی طرح سے ایڈ ہو جائے اب اس کو میں تمام سائڈوں پہ ہاتھوں کی مدد سے لگا لیتی ہوں اب میں اپنے جو یہ پیسیز ہیں ان کو یہ دیکھیں میں نے کتنی اچھی طرح سے یہ مسالہ کے ساتھ کور کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا جو ہے ہمارا مسالہ جو اس کے پر لگ گیا ہے اب اس تمام پیسیز کو میں میرینیٹ کر لیا ہے بزار سے زیادہ کئی کنہ مزیددار ہمارے یہ جو تکی ہیں گھر پر بننے والے ہیں اور بہت ہی آسان اس کی یہ ریسی دیا ہے آپ لوگ بھی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کر ضرور بتائیے گا اب اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا ہے اب میں اس کو کم از کم تین سے چار گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ جتنی دیر کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھیں گے میرینیٹ کر کر اتنا ہی اچھا آپ کے یہ پیسز بنیں گے تو ملتے ہیں اب ہم آپ سے تین سے چار گھنٹوں کے اگر آپ اس کو زیادہ دیر میرینیٹ کر کے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کم از کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھتے اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر لیں اور اب یہ دیکھیں جی اس کو تین کھنٹوں کے بعد میں نے فریج میں سے نکال لیا ہے اور ہمارا مسالہ ماشاءاللہ کتنا سبردست ہمارے پیسز چکن کے پیسز کیوں کو لگ چکا ہے اب سب سے پہلے جی میں نے پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں آئل ڈال لیتی ہوں آئل ہم لوگوں نے زیادہ نہیں ڈالنا بس نارمل سا ڈالنا ہے ہاف پاپ آپ اس کے اندر آئل ایٹ کر لیں آئل کو اب ہم لوگ میٹیوم فلیم کے اوپر گرم کر لیتے ہیں جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جاتا ہے تو ہم یہ اپنے ٹکھے جو ہے فرائی کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ چکن پیسز ڈال دیتی ہوں اور اب ہم نے ان پیسز کو لو فلیم کی اوپر پکانا ہے کیونکہ یہ لو فلیم کی اوپر بہت اچھی طرح سے اندر تک پک جائیں گے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں یہ اس طرح سے کر کے میں ان تمام فیسز کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اس طرح سے دیکھیں کتنے اچھے اور مزیدار لگ رہے ہیں موہ میں کس کس کے پانی آ رہے ہیں کمنٹس کٹ کر ضرور بتائیے گا ماشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور جتنے بھی پرینڈس نیو آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل بٹن کے ساتھ آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں اب اس کو میں کور کر کے پانچ منٹ کے لیے لگ دیتی ہوں تاکہ یہ جو دکھی ہیں ہمارے اچھی طرح سے پک جائے اب میں اس کی پھر سائیڈ چینج کر لیتی ہوں اس کی تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اپنے سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ کسی سائیڈ سے یہ جلینا اور اب میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے سائیڈ چینج کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ سٹیم میں اچھی طرح سے پک جائے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہمارے جو ہیں پیسیز تیار ہو چکی ہیں بس مزید اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے اور پکا لیتی ہوں کہ کسی بھی سائیڈ سے یہ کچھے نہ رہ جائیں اور اسی طرح سے اب جو میں نے اور پیسیز دو رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اب ان کو بھی میں اسی طریقے سے پکا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ کافی زیادہ یہ بھی پک چکے ہیں ان کی بھی میں سائیڈ چینج کرتے جاتی ہوں یہ بہت مزے اور جوسی سے ہمارے جو دکھیں ہیں تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے اور اپنی فیملی کا بزردہ خیال رکھیں ملتے ہیں لگر دیمتا پتا کیا اللہ حافظ